دوہزار بیس بیہار چناؤ بہت ہی ٹک کر پھرا رہا دس نومبر سال دوہزار بیس ریزلٹ کا یہ دن کرکٹ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ کی طرح لگنے لگا تھا ریزلٹ کا دن روچک تھا آکڑے شروع میں مہاگڑبندن کی خیموں میں خوشی لارہے تھے مگر سمیہ کے ساتھ ان خوشیوں نے پالے بدلے اور وہ مہاگڑبندن سے انڈیے کا رخ کر گئے ایکزٹ پول نے بھلے ہی تیجسوی یادب کو مکمنتری کی کرسی کے قریب پہنچا دیا تھا مگر حقیقت اور سپنے میں فرق ہوتا ہے بھلے ہی بھیڑ جھٹاتے رہے اپنی سبھاؤں میں تیجسوی مگر بھیڑ ووٹ میں بدل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے سال دوہزار بیس بیہار ویدھان سبھا چناؤ میں نتیش کمار کے سیلنٹ ووٹر اپنا کام کر گئے بھلے ہی وہ بھیڑ بن کر اکرامک نہیں دکھے کسی بھی سبھا میں مگر مددان کے دن اکرامکتہ انہوں نے اپنے نیتا کے لیے ای وی ایم بٹن دبانے میں دکھائی اس طرح نتیش کمار بطور مکمنتری بیہار ساتویں بار اپنا کاریبھار سنبھال چکے ساتویں بار مکمنتری پت کی شپت لے کر نتیش نے اپنا ہی پچھلا ریکارڈ چھے بار سی ایم پت کی شپت لینے کا توڑ ڈالا ایکزٹ پول کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے بیہار بیدان سبھا چناؤں میں انڈیئے نے اپنی جیت کا پرچل لہرہی دیا انڈیئے نے ایک سو پچیس سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے نتیش کمار نے بیہار کے سی تیسوے مکمنتری کے روپ میں شپت لے لی مکمنتری نتیش کمار نے اپنی جنگ نہ صرف مہاگڑ بندن کے ورود لڑا بلکہ چراغ پاسوان کی پارٹی لوچپا سے بھی لڑی اس میں کوئی شک نہیں کہ لوچپا نے نتیش کمار کے جدیوں کو نقصان بھی پہنچایا مگر پھر بھی انڈیئے نے مہاگڑ بندن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بیہار میں اپنی سرکار کو لگتار پندرہ سال پار کر اب بیسویں سال کی طرف اگرسر ہو چکے ہیں مکمنتری نتیش کمار بیہار کی راجنیتی میں اپنی ایک الگ چھوی بنانے والے نتیش کمار نے ساتھویں بار راج کے سی ایم پت کی شپت لی نتیش کمار سب سے پہلے تین مارچ دو ہزار میں مکمنتری بنے تھے لیکن بہمت نہ ہونے کی وجہ سے سات دن بعد ان کی سرکار گر گئی تھی چوبیس نومبر دو ہزار پانچ نتیش کمار نے دوسری بار سی ایم پت کی شپت لی چوبیس نومبر دو ہزار دس کو تیسری بار وہ بیہار کے مکمنتری بنے اور وہیں بائیس فروری دو ہزار پندرہ کو چوتھی بار مکمنتری پت کی شپت لی راجت کے ساتھ مہاگڑ وندن میں بیس نومبر دو ہزار پندرہ کو پانچویں بار مکمنتری پت کی شپت لے کر سی ایم پت راجت سے رشتہ توڑنے کے بعد انڈیے میں شامل ہونے کے بعد پھر انہوں نے ستائیس جولائی دو ہزار سترہ کو چھٹی بار بیہار کے مکمنتری پت کی شپت لے اور ایک بار پھر بیہار کی جنتہ نے مکمنتری کی امید کو نیراش نہیں ہونے دیا اور ان پر وشواس جتاتے ہوئے ایک بار پھر بیہار کے بھوشش کو ان کے ہاتھ میں سوپ دیا لائف سٹیز سے میں شاداب ملک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھی فیس بک پیچ کو لائک کرنا نہ بولیں دھنی بار موسیقی